سلام علیکم سٹوڈنٹس ہوفولی آپ سب پیریہ سے ہوں گے کوششن نمبر ایٹ ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے کوششن نمبر ایٹ میں کہتا ہے فائنڈ دا ایریا آف شیڈڈ پارٹ اس کا ہم نے فرسٹ پارٹ جو ہے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا اس کو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں دیکھیں آپ کے پاس شیڈڈ پارٹ ہے اس کا ہم نے ایریا فائنڈ آوٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو توجہ سے دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ والا آپ کے پاس ایک لارج ٹرائنگل سوری ریکٹینگل جو ہے وہ بنتا ہے یہاں سے لے کے یہ سارا آپ کے پاس میں اس کو بلکہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ اتنا حصہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگل بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ایک ٹرپیزم بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگل بنتا ہے ٹھیک ہے تو ان ڈیاغرامز کو دیکھتے ہوئے میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں پہلے اس سائیڈ کو کٹھا کر لیتا ہوں ایٹ اور فور کتنا ہو جائے گا یہ ٹوٹر ٹویلو میٹر ہو جائے گا اگر یہ فائیو ہے تو آٹومیٹکل یہ بھی کیا ہوگی فائیو ہوگی تو میں اس ریکٹینگل کا سب سے پہلے جو یہ لارج والا ریکٹینگل ہے اس کا کیا نکالتا ہوں ایٹ اور 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 ا ٹیک ٹینگل آ گیا اتنا حصہ جو ہے آپ کے پاس ساٹھ میٹر سکیئر کے ہے اوکے اب آپ کیا کریں گے آپ کو جو میرمنٹ دی ہوئی ہے ایٹ مطلب یہ والا اتنی جو حصہ ہے اتنا حصہ وہ کتنے سینٹی میٹر ہے ایٹ سوری ایٹ میٹر ہے یہ والا پار جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے ایٹ میٹر ہے ٹھیک ہے جی ایسے اس ڈائیگرام میں کافی وہ عجیب سا ہو گیا میں آپ کو اگر ڈائیگرام بک سے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈائیگرام بک میں دیکھیں تو آپ کو ہم کیا کریں گے اس کی ہرپ سے اتنے حصے کا نکالا ہم نے کیا آیا ہمارے پاس سکسٹی میٹر آ گیا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ ایٹ میٹر ہے مینز یہ والا جو ٹرپیزم ہے اس کی یہ والی سائٹ کتنے ہوگی ایٹ میٹر ہوگی اور یہ ٹرپیزم کا کیا ہوگا ایلٹیٹیوڈ ہوگا فائف میٹر اور یہ کیا ہے جی ریکٹینگل یعنی کہ اس کی بیس ہے یا اس کی ایک سائٹ ہے وہ فائف ہوگی ٹھیک ہے جی تو اب کیا کریں گے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایری آف ریکٹینگل فائنڈ آؤٹ کر لیا ٹھیک ہے سکسٹی میٹر آیا اب میں کیا نکالوں گا ایری آف ٹرپیزم نکالوں گا ٹھیک ہے ایری آف ٹرپیزم کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ سب سے پہلے رائٹ کرتے ہیں ایری آف ٹرپیزم آپ کے پاس سم آف آل سائٹس سم آف آل پیرلل سائٹس پیرلل کا میں سائن ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے سائٹس ملٹیپلائے بائی ایلٹیٹیوڈ اس کو کس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ایلٹیٹیوڈ یا آپ اس کو کیا کہہ لیں اپنے لفظوں میں ہائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرپنڈیپلائے بھی کہہ سکتے ہیں تو مطلب آپ کے پاس ایری آف ٹرپیزم کا فارمولا ہے سائٹس آف آل پیرلل لائن اب اس کی پیرلل لائن کی سائٹس کون سے ہی ہیں ایک یہ اور یہ اس کے کہہ جی پیرلل ہے میں گین ڈائیگرام دکھا رہا ہوں دائیگرام دیکھیں اس کے اندر آپ کے پاس یہ ایک لائن پیرلل ہے اور یہ پیرلل ہے یعنی کہ ایٹ اینڈ پلس فائیو اس میں آپ جو کریں گے ایٹ پلس فائیو ایٹ کریں گے سو یہ میں بلکہ نا ایک ڈائیگرام ایسے الگ سی بنا ہی دیتا ہوں یہ دیکھیں فائیو فائیو ایٹ ٹھیک ہے نہیں اور اس میں آپ کے پاس یہ آگیا ہاں ٹھیک ہے سو ریکول ٹو وان آور ٹو سم آف آل پرللل سائیٹس ایٹ پلس فائیو اور ایٹی ٹوٹ بھی کتنے آپ کے پاس ملٹیپلائے بائے فائیو وان آور ٹو ایٹ پلس یہ آپ کے پاس کتنے بڑا سائی گے تھرٹین ایٹی ٹو فائیو اب آپ ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں وان آور ٹو ویسے ہی رہے گا آپ کے پاس 13 53,15 5 1 کیا چلا گیا 5 1 0 5 اور آپ کے پاس کتنا آ گیا 6 آ گیا 65 کو آپ نے اس کے پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 3 0 6 2 0 4 0.5 آپ کے پاس کیا آ جائے گا میٹر سکیئر اس کا آن سے آ جائے گا ٹھیک ہے جی ایری آف ٹرپیزم جو ہے وہ آپ کے پاس 32.5 میٹر سکیئر آ جائے گا اب اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ اس والے حصے کا آنسر ہے ٹوٹل کا 32.5 ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے نکالنا صرف اتنے حصے کا ہے اب ہمیں ٹوٹل کا پتہ چل گئی ہے فکر کا لیکن اگر مجھے اس حصے کا یعنی کہ ٹرائنگل کا ٹرائنگل کا جو ہے ایری آف فائنڈ آؤٹ ہو جائے میں ٹوٹل میں سے اس کو مائنس کر دوں گا تو میرے پاس کیا ہے جی شیڈڈ پارٹ کا حصہ جو ہے وہ آ جائے گا تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا ایری آف اس ٹرائنگل نکالنا ہوگا ایری آف ٹرائنگل کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی ہو رائٹ کرتے ہیں ایری آف ٹرائنگل is equal to 1 over 2 into base multiply by height base multiply by height so 1 over 2 base آپ کے پاس کتنی ہے جی base آپ دیکھیں جی 5 ہے یہ 5 ہے اور altitude بھی آپ کے پاس کتنی ہے جی 5 ہے تو 5 5 کتنا ہوتا آپ کے پاس 25 1 over 2 multiply by 25 جب آپ اس کو divide کریں گے 2 1s are 2 and 2s are 4 0.5 آپ کے پاس میٹر سکیئر میں آ جائے گا 12.25 تو آپ جب اس کا shaded area نکالیں گے تو میں یہاں پہ write کر لیتا ہوں shaded area ٹھیک ہے اب آپ کے پاس shaded area نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے area of shaded part is equal to سب سے پہلے 60 ٹھیک ہے plus 32.5 یہ دو یعنی کہ total آ گیا اس میں سے آپ کس کو minus کریں گے جو shaded point نہیں ہے ٹھیک ہے تو 60 plus آپ کے پاس کتنے ہوگا یہ point میں point رکھ کے add کرتے ہیں تو 60 32.5 یہاں بھی اس کا point نہیں ہے تو یہ آئے گا 5 2 6 and 92 92.5 minus 12.5 92.5 سے minus کریں گے ہم 12.5 5 میں سے 5 کیا 0 2 میں سے 2 کیا 0 8 تو آپ کے پاس کتنا آتا ہے 80 point 0 یعنی کہ 80 میٹر میں تھا 80 میٹر سکیئر جو ہے وہ shaded part کا area آئے گا ٹھیک ہے جی سو next portion دیکھتے ہیں جی اس کا جو تیسرا part part میں بھی اس نے کہا shaded part ہے اس کا آپ کیا کریں area نکال لیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ triangle shape ہے shaded part ہے اور اس نے ہمیں پوری line کی length دی ہوئی ہے یعنی کہ 10 اس کی بھی کیا دی ہوئی ہے 12 دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کر لیتا ہوں اس کو یہ perpendicular بنا لیتا ہوں means میں لکھ لیتا ہوں perpendicular of triangle is equal to یہ 10 ہے اس کو بائسیکٹ کیا ہوا 10 hour 2 کر لیتا ہوں تو آپ کے پاس آدھے کی 5 میٹر اسی طرح میں جو اگر base دیکھتا ہوں base of triangle is equal to 12 hour to answer کیا ہے 6 میٹر آ جائے گا چھیک ہے دی اب ہمار پاس جو formula ہے area of triangle is equal to 1 hour 2 ٹھیک ہے multiply by base multiply by height تو آپ کے پاس 1 hour 2 base آپ کے پاس کتنی ہے 6 اور height آپ کے پاس 5 ٹھیک ہے 6 5 زہر کیا ہوتا آپ کے پاس 30 اور اس کو اس پر divide کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا 15 جو ہے وہ آپ کے پاس answer آ جائے گا اور یہ meter میں ہے تو meter square 15 meter square آ جائے گا hopefully آپ کو جس point کی سمجھ آئی آپ مجھے کمٹ کر سکتے ہیں بقاعدہ ویڈیو کو پاس کریں دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ویورز نیو ہیں میرے سینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ